نکشنائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالاقرحمنی ملکہ ارجن کھڑ گئے کانگریس کا دیکش بن چکے ہیں اور کانگریس کا دیکش بننے کے بعد اب ان کے لئے جو سب سے بڑی چنو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اب راجستان کے حالات کو کس طریقے سے سنبھالتے ہیں اور راجستان میں جو اس وقت بڑی گدر مچی ہوئی ہے آج سیم اشوگ یلو سچین پائلٹ کے بیچ ایک بڑی تنہ تنی کی استیتیو جو اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں ویدان سبا چناؤں کو اگر مدنظر رکھتے ہوئے پورا معاملہ سمجھنے کی کوشش کرے تو ویدان سبا چناؤں سے پہلے اگر ملکہ آرجن کھڑگے کے دوارہ اس کا کوئی استھائی حل نہیں نکالا جاتا ہے تو سیدھے طور پر آپ یہ بات سمجھئے کہ کانگریس پارٹی کی ستہ میں واپسی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونے والی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اس مددے کو بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی ساتھی آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے ملکہ آرجن کھڑگے کے عدیقش بننے کے بعد تمام جو جنتہ ہے راجستان کی ان کی ایک تک نظر میں وہ ملکہ آرجن کھڑگے کی طرف جو ہے نظر گڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہی امید ہے کہ کم سکم ملکہ آرجن کھڑگے عدیقش بننے کے بعد سچین پائلٹ کو لے کر کے کوئی بڑا فیصلہ ضرور لیں گے اور ان کو مکہ منتری ضرور بنایا جائے گا لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملکہ آرجن کھڑگے کے لیے یہ فیصلہ لینا اتنا زیادہ آسان ہے کیا ملکہ آرجن کھڑگے اتنی آسانی سے جو ہے سچین پائلٹ کو مکہ منتری بنوا پائیں گے یا سیم اشوک گیلوت خود اتنی آسانی سے اپنے ہتھیار ڈال دیں گے جس نیتہ نے ویدائکوں کو ایک مت کر کے بیرانوی ویدائکوں کا استیفہ جو ہے سی پی جوشی کے سامنے رکھوا دیا کیا وہ نیتہ اتنا کمزور ہوگا ہے کہ ملکہ آرجن کھڑگے کے اس فیصلے کے سامنے نتمس تک ہو جائے گا اور ساتھ ہی ملکہ آرجن کھڑگے تو گاندی پریوار سے آلگ ایک عدیقش ہے اگر گاندی پریوار کی بھی بات کی جائے تو جب پارٹی آئے کمان نے بیتے ایک مہینے پہلے راجستان کے مکہ منتری پت کو لے کر کے اعلان کیا اور پوری طریقے سے یہ پشت لگ رہا تھا کہ مکہ منتری سچین پائلٹ بن نہیں والے ہیں بس عدیقارک بیان کی بات یہاں پر باقی رہ گئی تھی لیکن اچانک سے جس دن مٹنگ ہونی تھی اسے دن تمام ودھائکوں کا ساتھ لے کر کے کہنے کا اشک گیلوت نے ایک بڑا کھیل کر دیا دیکھتے ہیں آنے والے سمیں میں کیا بدلاؤ راجستان کی سیاست میں دیکھنے کو ملتا ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے یہ تازہ ترین خبروں کے لیے انیکشن آئی نیوز کو دھنے واد